اگر ہندوستان میں عدالت ہے تو پھر ایوب پہلوان کی عدالت کی کیا ضرورت پہلا یہ میں آپ سے آپ کی ڈگری یا سارٹیفکٹ گورنمنٹ آف انڈیا سے آپ کو کیا ملا احساس جو آپ لوگوں کے فیصلے کر رہے ہیں کہ کون کس کی بیوی ہے کون کتنی پروپٹی رکھنا کون کتنی پروپٹی کس کو دینا یہ جو آپ فیصلے کر رہے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح آپ دو ہزار تیرہ چودہ میں میرے معاملے میں گھر ایلومیٹر میں دخل ہو کے پھر فیلوتیاں مانگتے ہوئے جو میری جو آپ میری زندگی میں جو آپ کا عمل دخل تھا اسی کی وجہ سے میں آج آپ کے پیچھے لگے وہاں ہوں اور لگے وہاں رہتا ہوں ہیدر آباد کی عوام کو یہ ڈگری شو کرو سیٹیفیکٹ شو کرو کہ آپ کو کیا رائٹس ہے کہ فیملی میٹرز میں جا کے کون کتنی پروپٹی رکھیں گا کتنی پروپٹی کس کو ملیں گے آپ کو کس نے حق دیا دوسرا یہ سوشل ورک جس کو آپ بتا رہے بھائیہ یہ سوشل ورک کیسا ہوا بتائیے آپ درہ سوشل ورک بولے تو ہمارے ذاتی پیسے سے اپنے پیسے سے کسی کی مدد کرے کسی کے اچھے کام آئے لوگوں کو اچھائی کی طرف لے کے جائے اس کو سوشل ورک بولتے سنا میں خود بھی کلاس جاتا ہوں مگر یہ سوشل ورک کیسا ہے میں آپ کو یہ چیز سکھا دے توانٹ سوشل ورک سٹلمنٹ میں فرق ہوتا لینڈ سٹلمنٹ بولتے اس کو ماملا آپ کی لینگویج میں بولتے ہیں ماملا ماملے داری میں میڈیا والوں سے سوال کر رہا ہوں ہے ہیدر آباد کی میڈیا سے بھائیہ یہ جو میں سوالہ اٹھا رہو نا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہیدر آباد میں ہنٹی کیا پیشہ کان سے آرہا جو ائرپورٹ پہ جو ہزاروں کلو جو سونا پکڑے جارہا دوبے سے باہر کنٹریوں سے جو آرہا اس میں کیا آپ کا ہاتھ ہے کیا آپ سوال کر سکتے ہیں اور جو اشارے دیکھ کر جو خطل غارتگیری خطلو غارتگیری جو بھوری ہیدر آباد میں دو ہزار چودہ میں ایو پیلوان جل سے چھٹنے کے بعد کتنے خطل ہوئے اس کا حساب کرنا ضروری ہے اگر گورنمنٹ خاموش بھیڈے ہوئے تو میڈیا اس کا سوال اٹھانا ضروری ہے بھائی اس کو کونسی میڈیا بھائی اس کو سمجھ میں نہیں آرہا ایک میں نیوز چینل دکھا براہا ہنے ہیدر آباد کی مشہور و معروف شخصیت بلکے پھرسا اچھے کیامرا نکال کے ان کا بتا رہے بھائی کیا ہوا آپ لوگ کرانہ شاپ بھی دال کے بیٹھ کے بتا ہے نا ہم لوگاں صدر کے بلکے تو ساتھ والے جو رہرے نا پٹھے وہ لوگوں سے لوگاں مٹراں کرا رہے اشارے دے کے خطل و غارب گری کرا رہے یہ غلط فیمی ہے یہ ڈیپائیٹمنٹ کی ایسے لوگ صدرتے بلکے یہ لوگ فیملی میٹر میں گھوس کے ایک لیڈیز کی طرف سے جا کے دوسری لیڈیز کو پچاس ساٹھ سال کے عورت کو ستا رہے گتے میں کوئی اتنی شرم آئی اور نیوز چینل والے بھی ایسا بتا رہے گاڑی میں بیٹھ کے دے جیسے سیلیبرٹی ہیں 2002 تک ہیدراوات کا ماحول شانتی انتی کا ماحول تھا ایسے تت جو آئے فیلڈ میں یہ لوگوں نے ہیدراوات کے ماحول میں جو ہے ایک زہر گھول دیا آج میں گزارش کر رہا ہوں ڈپائٹمنٹ سے ان کے پاس پانچ سو کوروڑ ہزار کوروڑ کی سمپتی جو کالا دھن ہے جو ظلم کر کے لوٹ مار کر کے جو کمائی گئی ان کی جو پروپٹی جو پیسہ ہے اس کو ضبط کر کے اس کے اوپر ایکشن لے کے ویریفائی کر کے اور ساتھ میں آج پاس کتنے لوگ رہ رہے ان کے اوپر انگویری بیٹھانے کی ضرورت ہے ورنہ ایسے لوگ یہ ظلم کرتے کرتے آگے بڑھیں گے اور ان کو نوجوان آج کی نسل ان کو دیکھ کے اپنا رول موڈل بنا کے وہ لوگ بھی خطل و غارتگری میں آگے جائیں گے اور یہی لوگوں کے جیسے وہ بھی بنیں گے اور ہمارے شہر کو ہمارے دیش کو گندہ کریں گے آج لوگ میرے کو بول رہے تم کئی کو بول رہے ان کے پیچھے تمہاری زندگی خراب ہو جاتی ہے میں ان لوگوں کو بول رہا ہوں میری زندگی خراب برباد سب ہو گئی بگر میں کبھی بولا نہیں میں بولا میرا درد میری قوم کا درد قوم کے عورت بچی کا درد میری عورت بچی کا درد قوم کے نوجوانوں کا درد میرے گھر کے بچوں کا درد یہ ذمہ داری میں میرے سر پہ اٹھا رہا مل کے یہ تاج میں خسم بن کے خسم کھا کے بنا کہ میں ہر ظالم کے خلاف کھڑا نڈر طریقہ چوتروں گا اور یہ لوگوں کے اور یہ لوگوں کے برے کاموں کے کچھے چھٹے کھول کے عوام کے سامنے لاکہ کھڑا کروں گا کہ یہ تمہارے موڈل نہیں ہو سکتے ہمارا رول موڈل اللہ نے تے کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روح زمین میں سارے انسانوں کے لئے رول موڈل بنا کر کے ہمارے لئے بھیجا ایسے لوگ رول موڈل ہوں گے تم بول رہے کوئی کمنٹ میں میرے کو کوئی پسنل میسیج میں بول رہا جانے دو انہیں صدر گیا صدر نے دو تمہارے کو دال دیتا ایک کمپلنٹ نے کرا میں اللہ کی خسم ایک کمپلنٹ نے کرا لوگوں کے خلاف ڈاکٹروں نے مجھے کھلا کہہ دیا کہ وقت آپ کا جو ہے بہت مشکل سے ہے مگر میں میری جو بچی کچھی زندگی ہے میں اس لئے آواز اٹھا رہا ہوں کیونکہ ہمارے بچے خاتلوں کو ظالموں کو رول موڈل سمجھ رہے وہ اپنے رول موڈل اپنے مسجد کے امام کو رول موڈل سمجھے اپنے خطیب و خاری کو رول موڈل سمجھے اور خاضی کو رول موڈل سمجھے اپنے خیائد کو رول موڈل سمجھے بس میں یہ کوشش کر رہا ہوں پلار رہا اس سے دوستی کرنے کی خواہش رکھ رہے نوجوان اللہ اکبر اللہ اکبر اسی لئے آج بھی مسجد کا امام مسجد کا موڈل سائیکل چلا رہا مالوں کیوں کیونکہ ہمارے نوجوان مسجد کے امام کے ساتھ فوٹو لینے راضی نہیں ہوتے مسجد کے موڈل کے ساتھ تصویر لینے راضی نہیں ہوتے مسجد کے موڈل کوئی امام کو اپنا رول موڈل جو ہے بنانے راضی نہیں ہے اسی لئے ہم لوگوں کی ٹھوکروں میں جی رہے اور یہی ظالم ہمارے بچوں کے رول موڈل بن رہے آج حیدر آباد کو اسٹین لینے کا وقت ہے مظلوم اور ظالم میں فرخ خاتل اور مختل میں فرخ کیا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے آج میں پوری زمیداری کے ساتھ میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں کہ اگر ان کو جسٹس کرنے کا ان کو کچھ رائٹس ہے خانون سے اگر ان کو اگر ہندوستان کی گورنمنٹ نے ہندوستان کی خانون نے یہ اجازت دیا کہ یوں پیلوان فلانے فلانے گھرے لو میٹر میں جو ہے فیصلہ کرے کہ یہ ایک بیوی کے حق میں ایک گھر آئے دوسری بیوی کے حق میں دوسرا گھر آئے تو میرے کو وہ ڈگری یا سیٹیفیکٹ کچھ بھی شو ہونا سمجھے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ عدالت ہندوستان میں رہنے کے باوجود ہے اسے ظالمہ کب تک فیصلہ کریں گے ہمارا میرے پاس کتے گھر رہنا کتے زمین رہنا کونسی گاڑی رہنا ان کو کیا ہوا یہ لوگ کون ہیں جو میرا فیصلہ کریں گے ان کا ایک کال اگر کسی کے گھر کو آ گیا تو یہ لوگ ڈر بتا کے صرف ایک فون پہ پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ ایک کروڑ تک کمالے رہے میں کوئی پیسے سے مطلب نہیں ہے جوتوں کی نوک پہ رکھ تو پیسوں کو میں کوئی مطلب ہے ان کے غلط فیصلوں سے میں کوئی مطلب ہے ان کے ظلم کے خلاف میں آواز اٹھانا یہی میرا مطلب ہے یہ میرا مقصد ہے قوم اور ملت کے لیے میں نے لکھ دیا میری زندگی وقف عوام کے لیے کوئی ظالم سر اٹھا کر حیدر آباد شہر میں نہ پھیرے یہ میری خواہش ہے خدا کی جزاک اللہ کر